بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 اگر وہ میرے پاس ویڈیو ہوتی تو اس ویڈیو کے اندر بھی میں آپ کو دکھاتا کہ اس کی پہلی کنڈیشن کیا تھی اور پہلی کنڈیشن اس کی بہت ہستا حال تھی اب آتے ہیں جی آرگینک خاد کے اوپر سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ آرگینک خاد ہوتی بیسیکلی کیا ہے آرگینک یا بائو خاد کے اندر بیسیکلی ہم لیونگ ٹھنگز کا استعمال کرتے ہیں فار اگزیمپل اس کے اندر کچھ انیملز منیور جانواروں کا جو گوبر ہوتا ہے اس کا ہم استعمال کرتے ہیں اس جہر کے اندر ہم تقریبا ہمارے پاس بیس بائس بینسیں ہیں ان کو ہم تقریبا چار گھنٹے تاک ان کے اندر رکھتے ہیں ان کا جتنا بھی گوبر ہوتا ہے ان کا اور یورنج ہوتا ہے وہ سارے کا سارا اس پانی کے اندر آتا ہے جس کو ہم تقریبا آٹھ سے دس دن کے بعد ہم اپنے کھیت کے اندر اس پانی کو منتقل کرتے ہیں ایک طرف سے پانی لگاتے ہیں دوسری طرف سے یہ پانی نکلتا جاتا ہے بیسیکلی اس خاد کے اور اس بائیو خاد کے فائدے کیوں ہیں اصل میں اس کے اوپر میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ جو ہم ان آرگینک خادیں استعمال کرتے ہیں ان آرگینک خادیں کیمیکلز جیسے ڈی اے پی خاد ہے یہ جو بائی استعمال کرتے ہیں وہ اس بات سے فامیلیر ہوں گے کہ جن زمینوں کے اندر ہم ان آرگینک خاد استعمال کرتے ہیں ان کا پی ایچ لیول جو ہوتا ہے وہ انکریز کر جاتا ہے پی ایچ لیول ہائی ہو جاتا ہے پی ایچ مطلب پوٹینشل آف ہائیٹروجن زمین کے اندر جتنا ہائیٹروجن کا لیول ہوگا اس لحاظ سے زمین کا پی ایچ لیول شو ہوگا بیسیکلی پی ایچ جو لیول ہوتا ہے یہ زمین کا ایک سے لے کے فورٹین تنگ چودہ تک ہوتا ہے لیکن جو سوٹیبل زمینیں ہوتی ہیں ان کا ساتھ ساڑے چھے سوا ساتھ یا ساتھ تک جو ساڑے ساتھ تک بھی جو زمینیں ہیں وہ نارمل کونٹ کی جاتی ہیں پی ایچ کے لحاظ سے لیکن جن زمینوں کے اندر ہم ان آرگینک خادیں زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا پی ایچ لیول بہت زیادہ ہو رہتا ہے پی ایچ زیادہ ہونے کی وجہ سے زمین کے اندر ہارٹ نیس زیادہ رہتی ہے زمین کے اندر سہت پان زیادہ رہتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان زمینوں کے اندر مجود جو اجزاء ہوتے ہیں جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں وہ سہت فارم کے اندر ہوتے ہیں ہارڈ فارم کے اندر ہونے کی وجہ سے سمجھ لیں کہ وہ اجزاء بیکار ہو جاتے ہیں ان اجزاء کا اس پلانٹ کو اس پودے کو ایک رائی برابر بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا اور یہ سنا بھی ہوگا کہ جو کینچوے ہوتے ہیں جسے ہم گنڈویا ہم زبان میں دوست کیوں کہا جاتا ہے بیسیکلی جو کینچوے ہوتے ہیں یہ کسان دوست انہیں اس لیے کہا رہا ہے کہ یہ زن زمینوں کے اندر ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے مٹی کھانا اور مٹی نکال دینا یہ جو مٹی کھاتے ہیں اور مٹی نکالتے ہیں فارزیمپل جو مٹی کھاتے ہیں ان کا اگر پی ایچ لیول ہائی ہے یا ان کے اندر ایسے نیوٹرینٹس جو ہارڈ فارم کے اندر ہو گئے ہوئے وہ جیسے اس مٹی کو کھائیں گے اور نکالیں گے جو مٹی نکالیں گے اس کا نیوٹرینٹس جو ہوں گے وہ قابل استعمال بھی ہو سکیں گے اور جو زمین کا پی ایچ لیول ہوگا اس سے وہ جو مٹی نکال رہے ہیں اس کو مینٹین کر دیں گے مطلب پی ایچ لیول جو ہے وہ جو مٹی کھا کے باہر نکالیں گے وہ بالکل نارمل پی ایچ لیول ان کا ہوگا بیسیکلی وہ والی زمینیں جو زیادہ سہت ہوگئی ہوئی ہیں سہت زمینوں کے اندر آپ نے اکثر انیلیسز کیا ہوگا اپنا ایک تجربہ کیا ہوگا کہ ان زمینوں کے اندر آپ کو کینچوے بالکل بھی نظر نہیں آئے ہوں گے کیونکہ سمجھلیں کہ ان آرگینک خادوں کے استعمال اور زہروں کے استعمال کی وجہ سے ہماری زمینوں کے اندر جو کینچوے وہ ختم ہو گئے ہیں جن زمینوں کے اندر ہم آرگینک خاد میں استعمال کرتے ہیں یا بائو خاد کا استعمال کرتے ہیں ان زمینوں کا جو پی ایچ لیول ہے وہ نیچے آ جاتا ہے نارمل ہو جاتا ہے سات پر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس زمین کی ہارڈنیس ایک تو ختم ہو جاتی ہے اور دوسرا اس کے اندر کینچوے اور ایسے بکٹیریا جو ایک پلانٹ کے لیے فائدہ ماند ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بکٹیریا اور اس کے علاوہ جو کینچوے ہیں یہ جو زمین کے اندر مجود اجزاء ہوتے ہیں جو ہارڈ فارم کے اندر ہیں جو بیکار پڑے ہوئے ہیں انہیں قابل استعمال بنانے کے لیے ہلفل ہوتے ہیں اس لیے سمجھ لیں کہ یہ جو میں نے اپنی زمین کے اندر بائیو خاد کا ریزلٹ دیکھا ہے یہ اس لیے مجھے پوزیٹیو ریزلٹ ملا ہے کہ ان زمینوں کے اندر ان آرگینک خادیں استعمال کرنے کی وجہ سے سمجھ لیں کہ بہت سارے نیوٹنٹس ایسے تھے جو صحت فارم کے اندر ہو گئے ہوتے اور جیسے ہی میں نے دو پانی اپنے اس فصل کو بائیو خاد کے لگائے ہیں اس کا مجھے بہت زیادہ ریزلٹ ملا ہے شاید اتنا ریزلٹ میں نے آہے تک کبھی جو ان آرگینک خادیں ہیں ان کو بھی استعمال کرنے سے میں نے اتنا اچھا ریزلٹ نہیں دیکھا یہاں پر میں ایک اور بھی بات کرتا چلوں کہ امریکہ کے میں ایک ریسرچ دیکھ رہا تھا ایک جوزف نام کا ان کا فارمر تھا جس کی ریسرچ تھی کہ جو وہ ایک فارمر تقریبا ساڑھے سات سو اکڑ کے اوپر وہ زمین داری کر رہا تھا اور اس کا انٹروو میں نے دیکھا اس نے کہا کہ میں آدھی زمین جو ہے وہ آرگینک خادوں کے اوپر ان سے فصلیں لے رہا ہوں اور آدھی جو زمین ہے وہ ان آرگینک خادوں کے اوپر لے رہا ہوں لیکن فائنلی جو ریسرچ جو اس نے کی وہ یہ تھی کہ اگر صرف صرف ہم آرگینک خادوں کا استعمال کریں تو ہم آرگینک خادوں سے اتنی پروڈکشن نہیں لے سکتے جتنی سمجھ لے کہ ان آرگینک خادوں کے استعمال سے ہوتی ہے نکلتی ہے مطلب کیا ہوا کہ آرگینک خادوں کے اندر نیوٹرینٹس ہیں لیکن اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے ان آرگینک خادوں کے اندر ہوتے ہیں اس لیے ہمیں زیادہ پروڈکشن لینے کے لیے ہمیں دونوں خادوں کا استعمال کرنا چاہیے آرگینک کا بھی اور ان آرگینک کا بھی لیکن سپیشلی وہ والی زمینیں جن کا پی ایچ لیول بہت زیادہ ہو گیا ہو ہے ان کے اندر ہمیں صرف اور گینک خادنوں کا استعمال کرنا چاہیے اور جن زمینوں کے اندر جو ان کا پی ایچ لیول ہے وہ بہت زیادہ نیچے ہے ان کے اندر ہمیں ان آرگینک خادنوں کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی فصل کے اندر پروڈکشن لے سکیں امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرے ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے ناصر و ریچ اللہ حافظ